دوستو ہم پھر سے لے گر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑ انداز میں ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر ارون کے جیوال نے اٹھایا راہل گاندھی والا مدہ بی جے پی کو راہل گاندھی والے مدہ پر جم کر گھیرا بولے صرف پورا دیش کا پیسہ ایک انسان کو دے رہی موڈی سرکار کھلے عام دیش کی بیزتی ہو رہی ہیں ودیشی اخباروں میں وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو بتاتے چلے ارون کے جیوال کے بعد راہل گاندھی کا پردھان منتی اور آر ایس ایس پر حملہ بولے فی الحال آر ایس ایس اور بی جے پی والوں کے گھر میں جا کر محبت کی دکان کھولیں گے نفرت بازوں کے یہاں پر وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو بتاتے سیٹ شیئرنگ کو لے کر تمام چیزوں کو لے کر بن گئی ہے بات آپ کو بتاتے سب کو دی گئی ہے ایک ایک ذمہ داری بتائیں گے آخر کار کیا کچھ ہونے والا ہے آنے والے چناؤں کی میں وہیں پر دوستو آپ کو بتاتے چلے وپکشی ایک تا کی بیٹھک سے بی جے پی کو لگی مرچی تو آپ کو بتاتے روی شنکر پرساد جوتیا جترا سندھیا ان دونوں کو زبردست مرچی لگ گئی ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے لالو پرساد یادوں نے موڈی سرکار کے لیے مزے بولے چندرین چھوڑی اب تو سورو پر جانے کی باری آگئی ہے موڈی جی کی گھومتے گھومتے نکل جائیے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بی جے پی کے اوپر جمکرگر جی ممتب اینر بولے اس دیش کی جنتہ نے تیہ کر لیا ہے کہ بی جے پی کا پتن ہوگا اس بار بی جے پی نہیں جیت پائے گی وہیں پر دوستو راہل گاندھی کا پردھان منتری پر سیدھا حملہ بولے فلحال انڈیا کے سامنے نہیں جیت پائے گی بی جے پی راہل گاندھی نے منچ سہی گھنس سمجھا دیا انہوں نے کہا کہ ساٹھ پرتیشت انڈیا کے لوگ تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں الائنس میں انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لے بی جے پی ہے جب اس کو پک کا یقین ہو بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے راہل نے وہی پر اگلی بلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتا دے چلے بھارتی جنتہ پارٹی کو جم کر گرجتے ہو نظر آئے جو ہے یہاں پر تجسفی یاد ہو تجسفی بولے بی جے پی نے دیش کو صرف دھوکہ دیا ہے ہم اماندار پی ایم دیں گے دیش کو آپ کو بتا دے کوئی صحیح اجگ بھی نہیں ہوگا یہ تے کر لیا کیونکہ فوٹ پڑ جائے گی بننا وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے اصد دین ویسی کا وپکش کے اوپر حملہ بولے فی الحال ہمیں نہیں بولایا گیا اس لئے ہم نہیں گئے آپ کو بتا دے ہوئے ایسی لگتار وپکش کو گھیرنے کا کام کر رہا ہے تو تمام خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فی الحال سے چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے پردان منطری نریندر موڈی کو جم کر گھیر راہل گاندھی نے راہل گاندھی نے بی جے پی کے اوپر سادہ نشانہ آپ کو بتا دے انڈیا الائنس نے دوستو کچھ بڑے دعوے کر دی ہیں اسی بیچ راہل گاندھی نے پردان منطری کو جم کر گھیر لیا راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایسیس والے دیش میں صرف نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ہم آر ایسیس والوں کے گھر کے اندر جا کر ان چڈی دھاریوں کے گھر میں جا کر جو ہے یہاں پر محبت کی دکان کھولیں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو جیسے ہی راہل گاندھی نے آدھی چڈی کہا ویسے ہی جو ہے منچ پر تھا کے لگنے لگے راہل گاندھی یہی پر نہیں رکھے انہوں نے وہیں کہ وہیں گڑس سمجھا دیا کہ کیسے انڈیا جو ہے بی جے پی کو دو منٹ میں ہرا دے گا آپ کو بتاتے راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کچھ بھی کر لیں اب کچھ بھی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہوں گے دوستو بی جے پی ایک ون نیشن ون الیکشن لا رہی ہے ون نیشن ون الیکشن کا مطلب یہ دوستو ایک دیش ایک الیکشن یعنی کہ ایک ہی ساں سارے الیکشن کرا جائیں اسی چیز کو لے کر آپ کو بتاتے چلیں اب بی جے پی کو گھیر لیا گیا ہے بی جے پی کو گھیرنے کے لیے راہل گاندھی نے کافی بڑی بڑی باتیں کر دی راہل گاندھی نے بھرے منچ سے کہہ لیا کہ بی جے پی چاہے کچھ بھی کر لیں جیت نہیں پائے گی راہل گاندھی نے گڑے سمجھاتے ہوئے کہا کہ ساٹھ پرتیشت جو انڈیا ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہے تو بی جے پی کا جیتنا تو ناممکن ہے اس لیے دوستو ساٹھ پرتیشت کیونکہ جتنی بھی پارٹیاں کانگریس کے ساتھ الائنس میں آ گئی ہیں وہ دوستو ان کا کم سے کم ووٹ شیرنگ ساٹھ پرسنٹ ہیں آپ سمجھیں ابھی ساٹھ پرسنٹ ایسے میں جب ووٹ ہوگا تو اور زیادہ ہی بڑھے گا لیکن پھر بھی اگر ساٹھ پرتیشت بھی مان کر چلیں تو بی جے پی کہیں پر بھی اس چین نہیں لے پا رہی ہے انڈیا کے سامنے اور یہی کارن ہے جو بی جے پی میں باکھلا ہٹ ہے اسی لیے وہ ون نیشن ون الیکشن بھی لا سکتی ہے لیکن چاہے کچھ بھی کر لے بی جے پی کو موکی کھانی پڑے گی فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ جو بڑے خبہ نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو پی ایم نریندر موڈی کے اوپر گرجے کے جیوال راہل گاندھی کے مدے کو بڑھایا آگے آپ کو بتاتے دوستو ایک دن پہلے راہل گاندھی نے اڈانی کا مدہ اٹھایا اور اب کی بار تو موڈی سرکار کا اتنا بڑا گھوٹالا سامنے آیا ہے کہ اب پھر اڈانی چرچاؤں میں آ گیا ہے جس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں دوستو آرون کے جیوال نے پی ایم پر نشانہ ساتھے وہ کہا کہ ہمارے دیش میں ہمارے دیش کی جو ہاں پر جگہ جگہ بیزتی ہو رہی ہے ویدیشی اقباروں میں ہمارے دیش کی تعریف لکھنا چاہیے لیکن موڈی سرکار کی بھر بھر کر برائیاں لکھی جا رہی ہیں ویدیشی اقباروں میں چاہے وہ گورجنس ہو امریکی ہو امریکن اقبار ہو تمام اقباروں میں دوستو لکھا گیا ہے کہ یہ کیسہ ویپاری جو موڈی سرکار اڈانی اڈانی سے موڈی سرکار کے پریوار سے کافی گہرے تعلقات ہیں اور ان کے بزنس میں ہم موڈی سرکار جو یہاں پر ان کی مدد کر رہی ہے دراصل دوستو ہوا کچھ یوں ہے کہ ون ملین ڈالر ہمارے دیش سے اڈانی کے بزنس میں لگایا گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اڈانی کے پاس ون ملین ڈالر آئے کہاں سے یہ ڈالر کسیوں نے نہیں دوستو مانا جا رہا ہے سرکار نہیں دیا ہے سرکار ہی پیسے لگاتی ہے اڈانی کے اوپر اور صرف ایک انسان کو مضبوط کرنے میں لگی ہے موڈی سرکار اس دیش کا جو پیسہ ہے اس دیش کے دوستو جو غریب ہیں یوں ہوا ہیں بیروزگار ہیں ان کو تو نوکری ملنی رہی ہے کیونکہ کہاں سے ملے گی اس دیش کا پیسہ اڈانی کے اوپر لگایا جا رہا ہے ون ملین ڈالر آپ سمجھتے بھی ہیں دوستو کتنے ہزار کروڑ ہوتے موڈی سرکار نے اس دیش کی سمپتیوں کو اڈانی کے پاس پھٹک دیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اڈانی کے لئے اڈانی کے پردھان منطری ہو یا اس دیش کے پردھان منطری ہو اگر آپ اڈانی کے پردھان منطری ہو تو کھل کر بولو آپ کہ آپ اڈانی کیلئے کام کرتے زیش کی جنتہ کے لئے کام نہیں کرتے ہو آپ آپ نے چارسو روپے کی ایل پی جی کو گیارہ سو روپے کی کر دیا آپ نے دالیں دودھ تمام چیزوں کو مہنگا کر دیا اور اس کے بعد بھی بی جے پی کی بے شرمی اور بی جے پی کے نیتاؤں کی بے شرمی دیکھئے کہتے ہیں انڈیا کا وقاس ہو رہا ہے کیا یہی وقاس ہو رہا ہے کہ آپ آڈانی کو دیش کا پیسہ اٹھا اٹھا کر دے رہا ہو جو جنکہ سے آپ ٹیکس وصولتے ہیں اگر آپ نے ایک دس روپے کا سابون بھی خرید لیا اس پہ دو روپے ایک روپے آپ کا ٹیکس لگ جاتا ہے تو آپ سوچئے دن بھر میں موڈی سرکار آپ سے کتنی جی ایس تھی اور ٹیکس وصول رہی ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم تو ٹیکس بھرتے ہی نہیں ہم آپ ایک تو آئی نہیں رہا ارے بھی یہ آپ ایک سابون خرید رہا ہے اس پہ بھی آپ ٹیکس دے رہا ہو آپ ایک پیسٹ خرید رہا ہو دس روپے کا اس پہ دو روپے ٹیکس دے رہا ہو آپ تو آپ کا پیسہ اڈانی کو دیا جا رہا ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دستگلی جو بڑی خواب نکل کر آ رہی ہے پردھان منطری نریندر موڈی کو پر جم کر گرجل لالو پرساد یادہ ہو پردھان منطری کو بھیج دیا سورے پر دراصل دوستو پردھان منطری کو پاپولر ہونے کا بہت زیادہ شوک ہے اور دوستو اسی شوک کو اب لالو پرساد یادہ نے مزے لے لیے لیے لالو پرساد یادہ نے کہا پردھان منطری کو اپنی وہوائی کرانے کا بہت شوک ہے اب چندریان تھری تو چھوڑیے پردھان منطری کو اب سورے پر چلے جانا چاہیے راہل گاندھی جی امریکہ در در گھومنے جاتے رہتے ہیں کیا پتہ راہل گاندھی کو پردھان منطری دیکھ جائیں سورے پر آپ کو بتا جائے لالو پرساد یادہ نے پردھان منطری کے مزے لیے لیے کہا کہ پردھان منطری نے کہا تھا کہ اب ہم کالا دھن ختم کر رہے ہیں پندرہ پندرہ لاکھ روپے سب کے اکاؤن میں آ جائیں گے لالو پرساد نے مزے لیتے ہو کہا کہ میں نے بھی اکاؤن کھلا لیا ہم کیوں پیچھے رہے ہیں لیکن پتہ چلا کہ ایک روپے بھی نہیں آیا اکاؤن میں پردھان منطری کے جھوٹے وادے اور جھوٹے دعوے کی پول کھل چکی ہے لالو پرساد یادہ نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ فیلحال انڈیا ایک ہوگا اور بی جے پی کو ہرائے گا اور آج وہ سپنا سچ ہو چکا ہے ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانی دوستو آپ سمجھئے ہندوستانیوں کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا لالو پرساد یادہ نے کہا کہ موڈی سرکار کی بیمانی یہی سے دکھائی دیتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال دیش کے برزگاروں کو دو کروڑ نوکریہ دیں گے وہ ستہ میں آتے ہی پیٹرل ڈیزل کے دام کم کر دیں گے لیکن پیٹرل ڈیزل کے دام دو گناہ بڑھ گئے آپ سمجھئے جب خود ستہ میں نہیں ہوتا انسان تو بڑی بڑی باتیں بولتا ہے میں یہ کر دوں گا ستہ میں آ کر لیکن جیسے ہی ستہ میں آئے کیا کرا اپنے بڑے بڑے پونجی پتیوں کے لیے کام کرا اڈانی کون ہے کیا اس دیش کا باپ ہے اڈانی کیا اس دیش کے لیے اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے جو اڈانی کو تمام پیسہ دیا جا رہا ہے سوال یہی اٹھتا ہے دوستو اڈانی کو باپ سمجھ لیا ہے بی جی پی کی سرکار نے اور اڈانی کیلئے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو انڈیا میٹنگ کے بعد بھڑھ کے ملک اجن کھڑ گئے بولے ابھی تیار رہنا چھاپے اور گرفتاریاں ابھی اور باقی ہیں دراصل دوستو موڈی سرکار انڈیا الائنس کے بعد چھاپے پڑھوا رہی ہے گرفتاریاں کروا رہی ہے اے ڈی سی بی آئی کو پیچھے لگا رہی ہے جس کے بعد آپ کو بتا دے ملک ارجن کھڑ گئے نے اپنے کارکرتاؤں کو کانگریس کے کارکرتاؤں کو اور تمام رپکشی نیتاؤں کو جو ہیں یہاں پر نصیحت دیئے انہوں نے کہا کہ فیلال تیار رہنا ابھی چھاپے اور جو ہے گرفتاریاں اور بھی باقی ہیں ملک ارجن کھڑ گئے نے کہا دوہزار چوبیس سے پہلے پردان منطری اپنے ہاتھ پیر ماریں گے ہر جگہ جھٹکیں گے اپنے ہاتھ پیروں کو اور پوری کوشش کریں گے کہ وہ جو ہیں ہاں پر اس دیش کی سرکار کو ہٹانے کا کام کریں آپ کو بتاتے چلے دوستو موڈی سرکار پوری کوشش میں ہے کہ وہ وپکش کو توڑ دے وپکش کو کسی طریقے سے ختم کر دے تاکہ دوستو پھر سے ایک بھرشتہ چاری سرکار آ جائے واپس ستہ میں اور وہ اس دیش کا بیڑا غرق ہی کر دے اب تو کیونکہ اگر اب کی بار بی جے پی آگئی تو دیش سمجھ لیجئے گا پوری طریقے سے اڈانی اور امبانی کے ہاتھ میں ہے کیونکہ جو تھوڑی بچی کچھ ہی سمپتی ہیں ہمارے دیش کی وہ بھی پردان منطری جو ہے اڈانی کو دینے کے چکر میں ہے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو چاند پر جو آکسیزن کی بات ہے وہ سچ ہو جائے وانہ پردان منطری چاند پر بھی جو ہے اڈانی کو قبضہ دے دیں گے اڈانی چاند پر بھی قبضہ کر لے گا کہ یہاں پر میرا راج ہے اور چاند پر بھی گھر بننے لگیں گے لیکن سوال صرف اتنا سا نہیں ہے دوستو سوال تو یہ ہے کہ فیلحال جو ہو رہا ہے اس وقت دیش میں اس چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں سوال تو کھڑے ہو رہا ہے پردان منطری سے لے کر تو بی جے پی کے دوستو چھوڑ بھی یا نیتاؤں تک کو پتہ ہے کہ بی جے پی چناؤں ہار رہی ہے دوہزار چوبیس کا اسی لیے وہ انتے تک اپنی کوشش کریں گے انتے تک دوستو بپکش کو توڑنے کا کام کریں گے اور حیثہ ہو بھی رہا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدہ دست اگلی جو بڑی خواہ نکل کھا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو کھلی چیتاؤں ہی آپ کو بتاتے چلے دوستو یہاں پر سنجے سنگھ نے بی جے پی پر لگائی دہار سنجے سنگھ بولے بی جے پی چاہے کچھ بھی کر لے انڈیا الائنس کو توڑ نہیں پائی گی دراصل سنجے سنگھ نے بتایا کہ آج کل وہ میڈیا پر دیکھ رہا ہے کے جیوال کی بات انہوں نے دھورائی آپ کو بتاتے کے جیوال نے مٹنگ کے دوران دوستو گودی میڈیا کی پول کھول دی کے جیوال نے کہا کہ ہم لوگ سکتائیس پارٹیاں ہیں جو الائنس بنایا یہ صرف ایک الائنس نہیں ہے یہ انڈیا کی آواز ہے یہ ہم لوگوں کا بھائی چارہ ہے پیار محبت ہے جو ہم سب لوگ ایک ساتھ آگاہ انڈیا کے لیے ارون کے جیوال نے کہا کہ میں نے دیکھا آج کل کچھ طاقتیں تمام بڑی بڑی طاقتیں لگ گئی ہیں انڈیا الائنس کو توڑنے میں انہوں نے کہا کہ میں جہاں پر بھی دیکھا ہوں آج کل جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ انڈیا الائنس میں فوٹ پڑ گئی انڈیا الائنس میں یہ ہو گیا کہ جیوال برا مان گئی یا پھر کانگریز برا مان گئی اور ایسی خبریں چلائی جا رہی ہیں جن کا کچھ ویکتی کے جیون سے لینا دینا نہیں ہے سچائی پر آتھارت نہیں ہے دراصل دوستو ارون کے جیوال نے مرے موں کی بات چھین دی ان دنوں اگر آپ کچھ میڈیا چینل پر دیکھیں گے تو جھوٹی خبریں اڑائی جا رہی ہیں انڈیا الائنس میں آئی درار سیٹ شیرنگ کو لے کر بھیڑے ارون کے جیوال کانگریز اور دیکھنا آپ دو لوگوں کو زیادہ کنوے وہ کیا جاتا ہے ٹارگیٹ کانگریز اور عام آدمی پارٹی کو ان دونوں کی لڑائی بار بار بتائی جاتی ہے ارون کے جیوال نے صاف کر دیا کہ اس الائنس میں کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی مدبیہ نہیں ہے سب بہت پیار سے ملے تین میٹنگیں ہوئیں اور سب نے پیار سے فیصلہ لیا کسی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ سیٹ شیرنگ کا ذمہ لیتا ہے کسی نے ہورڈنگ کا ذمہ لیا ہے کسی نے کہا ہے کہ وہ اپنی پوری رانونیتی بنائے گا سب نے اپنے اپنی ذمہ داریاں لے لی ہیں کیجیوال نے کہا یقین مانی ہے اس الائنس میں کوئی مدبیہ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا ہم لوگ نے جو تے کیا ہے اسی طریقے چناؤ لڑیں گے اور بی جے پی کے پتن کا کارن بھی بنیں گے اس سرکار کو پتا چل چکا ہے کہ یہ سکتہ سے بہار ہونے والی ہے اس لیے یہ ہاتھ پیر بھی مارے گی فیصل چلیئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بجاز اگلی جو بڑی خواہ نکل کار ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی اور وپکش کے اوپر گرجہ اور بی جے پی دونوں کو گھیر لیا ہے آپ کو بتا دے اویسی نے کہا کہ بی جے پی کو مضبوط کرنے والی کانگریس ہی ہے اویسی ہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈیا الائنس بنا ہے یہ جو ہیں یہاں پر موڈی سرکار کے وہی لوگ ہیں جو کبھی موڈی کو سپورٹ کیا کرتے تھے آپ کو بتا دے انہوں نے کہیں نہ کہیں کیجیوال پر تنج کسا حالانکہ اویسی نے یہ کہا کہ اگر بی جے پی ہارتی ہے تو اچھی ہی بات ہے بی جے پی نے دیش میں سامپردائکتہ اور نفرت فیلہ رکھی ہے اویسی نے کہا کہ اس دیش کی راجنیتی کو گندہ کیا جا رہا ہے اس دیش میں پیار محبت بھائی چارے کو ختم کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات سے دوستو اویسی جو بات کر رہا ہے وہ بات ہے ٹھیک ہے لیکن سوال صرف اتنا سا نہیں ہے کہ یہ بی جے پی کا مدہ ہے یا کسی اور کا مدہ ہے سوال یہ ہے کہ اویسی اپنے ہر بھاشر میں اپنے ہر بار میں وپخش کو بھی گھیرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو وپخش نے اپنے ٹیم میں نہیں لیا کوئی بڑی بات نہیں لیا تو مت لینے تو آپ آپ تو چاہتے ہو نا کہ بی جے پی ہٹ جائے تو آپ کو وپخش کو بہار سے ہی سپورٹ کرنا چاہیے لیکن آپ دونوں کی ہی برائی کرتے ہو آپ کبھی ایسا دن نہیں جاتا جب آپ کانگریس کی برائی نہیں کرتے میں نے دیکھا ہے اویسی کے بھاشروں میں کانگریس کی زیادہ برائی ہوتی ہے بی جے پی کے کم ہوتی ہے یہ کیسی بی جے پی سے آزادی چاہتے ہو آپ کے آپ بی جے پی کی تو کم برائی کرتے ہو لیکن کانگریس کی زیادہ برائی کرتے ہو وہ صرف اس لیے کرتے ہو آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسلم ووٹر کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں اور اگر آپ کانگریس کی برائی کرو گے تو وہ ووٹر آپ کی طرف آ جائے آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہو کہ جو کانگریس کے مسلم ووٹر ہیں وہ ہمیں ووٹ دینے لگے ایم آئی کو لیکن ووٹ دینے سے فائدہ کیا نہ آپ سی ایم بن سکتے ہو نہ آپ دیش میں کوئی بڑی پارٹی ہو آپ کو ووٹ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کا ویسٹ کرنا ہے سمپل سی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے دوستو کہ وہ ایسی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بی ٹیم بن کر کام کرتے ہیں فیدھال چلیوں بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف دوران دوستو سبھی میں دکھا بھائی چارہ راہل گاندھی سمیت دوستو کے جیوال سب تمام وپکش نے بی جے پی کو جم کر گھیرا آپ کو بتاتے چلیں دوستو اس وپکش الائنس سے بی جے پی کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچائے جو ہوتی ہے جتراز سندیا روی شنکر پرساد اور بی جے پی کے تمام بڑے نیتا وہ اس انڈیا گڑ بندھن کو کوسنے میں لگ گئے ہیں کوئی اس کو انڈا گڑ بندھن کہہ رہا ہے تو کوئی گھمنڈیا گڑ بندھن کہہ رہا ہے سبیت پاترہ تو کوئی دوستو جو یہاں پر اس کو لٹے رہا لیکن دوستو آپ سمجھئے یہ لوگ کون ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے بہشت اچار کے آروف ہیں یہ تمام لوگ وہ بول رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی پوری سرکار ہی بہشت ہے تو دوسروں کو بہشت کہنے سے مطلب ہی کیا ہے ظاہر سی بات ہے سالہ نو سال میں آپ نے دیش کیلئے کیا کیا یہ سوال اٹھتا ہے آپ نے صرف نام بدلے نہرو میموریل کا نام بدل دیا اس جگہ کا نام بدل دیا اس جگہ کا مسلم ہے اس کا نام بدل دو اتا پردیش میں بھی یہی ہوتا ہے جگہ جگہوں کے نام بدلے جاتے ہیں نام بدلنے کی راج نتی جو ہوتی ہے وہ صرف نام بدل سکتی ہے لوگوں میں تناو پیدا کر سکتی ہے نہ وہ روزگار دے سکتی ہے نہ وہ مہنگائی کم کر سکتی ہے اگر آپ کو اسی سب پر بحث کرنا ہے تو پھر چھوڑ دیجئے پد کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنتہ نے آپ کو اس لئے یہ پد نہیں دیا جنتہ نے اس پد پر آپ کو اس لئے بٹھایا تھا کہ آپ جنتہ کے لئے سوچو اور یقین مانئے دوستو یہ سرکار جو کر رہی ہے وہ بہت ہی شرمناک چیزیں ہیں کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا لفظ جہاد خانون دھرمانتر خانون اور جو ہیں ہاں پر تمام چیزیں کہ اب مسلم ہندو سے شادی نہیں کر سکتا ہندو تو مسلم لڑکی سے کر سکتا ہے لیکن مسلم اگر کرے تو وہ لفظ جہاد ہو جاتا ہے واہ بہیا مطلب یہ ایک ہی دیش میں دو خانون چلا رہا ہیں اور یہ دوست آپ سمجھئے یونیفرم سیویل کورٹ کی بات کرتے ہیں مطلب اگر کوئی ہندو بھائی مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو ان کے لئے اوکے ہیں وہ کوئی دھرمانتر نہیں ہے لیکن اگر مسلم ہندو لڑکی سے شادی کر لے تو وہ لفظ جہاد بھی ہے دھرمانتر بھی ہے آپ سمجھ یہ ایک تیر سے بی جے پی دو دو نشانے کرتی ہیں اس دیش میں خود ہی دو خانون چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیش ایک خانون سے چلے گا ایک سویدھان سے چلے گا اب اگر اگلی بار بی جے پی یہ کہے کہ دیش میں یونیفرم سیویل کورٹ لائیں گے تو بی جے پی سے صرف آپ لوگ ایک سوال پوچھنا کہ یہ جو لفظ جہاد بنایا گیا ہے اس پر بھی ایک کی قانون چلے گا مطلب اگر کسی ہندو بھائی نے مسلم سے شادی کر لی تو کیا اس کے بھی گھر پر بلڈوزر چل جائے گا یا پھر صرف مسلم اگر ہندو لڑکی شادی کرے گا تو بھی بلڈوزر چلا ہوگے کیونکہ اس پر اگر آپ سوال پوچھ لگے نا بی جے پی سے پھر وہ کوئی جواب آپ کو نہیں دے پائے گی اس کے موں میں دہی جم جائے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیا جواب دے گی یا تو وہ نہ کرنی فکتی ہے اور ہاں وہ کرے گی نہیں کیونکہ ہندو بھائی جو ہے وہ گھیر لیں گے بی جے پی کو فیلحال چلی بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بجائے دستو اگلی جو بڑی خبر نے گلگا آ رہی آپ کو بتا سے چلے دوستو راہل گاندھی نے منچ سے بول دی ہاف چڈی تو آپ کو بتا دیں منچ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہس پڑے دراصل دوستو راہل گاندھی نے کہا کہ ہم بھی آر ایس ایس کے ٹھکانوں پر آر ایس ایس کے گھروں میں جا کر محبت کی دکان کھولیں گے جو لوگ نفرت فیل آ رہا ہے دیش میں جن لوگوں نے منیپور کو جلوا دیا آر ایس ایس اور بی جے پی ہی ہے وہ لیکن راہل گاندھی کی ایک بات پر سب ہس پڑے جب انہوں نے کہا کہ یہ ہاف چڈی جس کے بعد دوستو وہاں بیٹھے منچ پر تمام لوگ کی ہسی چھوٹ گئی آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندھی کبھی کبھی ہی مزاد کرتے ہیں مپردان منتری موڈی کے انداز میں جب راہل گاندھی نے چڈی کا ذکر کیا ہاف چڈی کا نیکر کا تو دوستو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہسنے لگے ہیں آپ نے دیکھا یہ بی جے پی میں کیسے کلہ مچ گئی ہے راجستان کی بی جے پی دگج نیتا خود ہی کہہ رہا ہے ہوا چاہے براجستان ہوا ہر جگہ بی جے پی کے نیتا پلہ جھاڑ کر بھاگ رہے ہیں فیلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ویڈیو دوستو آپ کو آگے بھی ملتے رہے ہیں اور آپ ہم سے جڑے رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں